دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدین جیوگرافی ٹیلز سیریز کی تیسری قسط میں ہم آپ کو عرب پیننسلہ لیے چلتے ہیں پیننسلہ وہ جزیرہ نماغ خطہ ہوتا ہے جس کے تین اطراف میں سمندر اور ایک طرف خوشکی ہو لیکن عرب پیننسلہ میں ایک خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے ساتھ شمال میں ایک اور چھوٹا سا پیننسلہ ہے یہ پیننسلہ ایک الگ ملک قطر ہے قطر جزیرہ نماغ سعودی عرب سے جڑا ہوا ہے لیکن ان دونوں ملکوں کے تعلقات کچھ اچھے نہیں رہتے دوہزار سترہ میں سعودی عرب نے یہ اعلان کیا کہ وہ قطر سے اپنے تمام تعلقات ختم کر رہا ہے سعودی عرب کی قطر سے ناراضگی اس قدر شدید تھی کہ اس نے ایک ناقابل یقین اعلان بھی کر دیا وہ یہ کہ سعودی عرب ایک نہر تعمیر کر کے قطر کو ہمیشہ کے لیے خوشکی سے کاٹ کر رکھ دے گا جس سے قطر ایک چھوٹے سے جزیرے میں بدل جائے گا سعودی عرب نے اپنے ہمسایہ مسلم عرب ملک کے خلاف یہ اعلان کیوں کیا کیا سعودی عرب قانونی طور پر ایسی کوئی نہر تعمیر کر سکتا ہے جو قطر کو جزیرے میں بدل دے اس فیصلے کے پیچھے کیا سیاست ہو رہی ہے اور قطر کو جزیرے میں تبدیل ہونے سے کیا نقصان ہوگا عرب دنیا کی گیم آف ترونز کے ان دلچسپ سوالوں کا جواب ہم آپ کو جیوگرافی ٹیلز کے تیسرے حصے میں دکھا رہے ہیں ہم نقشے پر دیکھیں تو قطر کے تینوں اطراف میں پرشین گلف یا خلیج فارس ہیں قطر کے شمال میں پرشین گلف کی دوسری طرف ایران واقعہ ہے قطر کے شمال مغرب میں صرف پچاس کلومیٹر دور بہرین کا جزیرہ ہے جبکہ قطر کے جنوب مشرق میں پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر عرب ہمارات ہے قطر کا واحد زمینی راستہ سعودی عرب سے ہی ہے دوہزار سترہ میں سعودی حکومت نے قطر سے اپنے تعلقات ختم کر کے پہلے اپنی زمینی سرحد غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دی پھر دوہزار اٹھارہ میں اسی بورڈر پر سعودی حدود کے ایک سے پانچ کلومیٹر کے اندر سلوہ نہر بنانے کا اعلان بھی کر دیا سلوہ نہر کی کل لمبائی تقریباً ستر کلومیٹر چوڑائی دو سو میٹر اور گہرائی بیس میٹر رکھی جائے گی نہر کی دوسری طرف سعودی زمین پر سعودی عرب نے ملٹری زونز اور نیوکلئر ڈمپنگ سائٹ بنانے کا بھی اعلان کر رکھا ہے اس منصوبے پر تقریباً سات سو پچاس میلینز امریکی ڈالرز خرچ ہوں گے یہ ایک اندازہ ہے لیکن سوچئے کہ سعودی عرب کو اس تمام خرچ اور منصوبے کا کیا فائدہ ہوگا یا وہ کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے سعودی عرب کے مطابق اس کے چار مقاصد ہیں ایک نہر کی تعمیر سے قطر کا بورڈر مستقل بند ہو جائے گا جو قطر کے لیے ایک پیغام ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر دے اور مبینہ طور پر نحشتگردی کی سپورٹ بھی بند کر دے یاد رکھیں کہ سعودی عرب ایران کی مدد کرنے والے یا ایران کے کسی بھی دوست ملک کو نحشتگردی کے زمرے میں لے کے آتا ہے دوسرا فائدہ سعودی عرب کے مطابق یہ ہے کہ نہر کی تعمیر سے ایک نیا سمندری تجارتی راستہ بنے گا یہ روٹ عرب امارات، بحرین، سعودی عرب اور کوئت کو ملائے گا نہر کے راستے یہ تجارتی روٹ پرشین گلف میں موجود پرانے روٹ سے بہت زیادہ محفوظ ہوگا کیونکہ پرشین گلف میں موجود پرانا روٹ عربوں کے قدیم دشمن ایران کے بہت قریب سے ہو کر گزرتا ہے ایران اس روٹ کو کسی بھی وقت بند کر سکتا ہے اس لیے یہ نہر سعودی عرب کو نیا متبادل راستہ دے گی جس سے تجارت کو محفوظ اور مستقل بنانا سعودی عرب کے لیے آسان ہوگا تیسرا نکتہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ نہر کی تعمیر سے سعودی عرب کو ایک کوسٹ لائن ایک سمندری لائن اضافی ملے گی نہر کے ایک طرف بہت عالی شان سیاحتی اور رہائشی منصوبے بنائے جائیں گے ان منصوبوں میں خوبصورت بیچیز، لگجری ہوتیلز اور وارٹر فرنڈ اپارٹمنٹس کے ساتھ سیاحتی دلچسپیوں کا بہت سا سامان ہوگا چوتھا نکتہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ نہر کی تعمیر سے روزگار کے بہت سے مواقع پیدا ہوں گے لوگوں کو روزگار ملنے اور تعمیراتی پروجیکٹس میں پیسہ لگنے سے ملک کی ایکانومی بہت بہتر ہو جائے گی یہ تو تھے سعودی عرب کے مقاصد لیکن اب نہر کی تعمیر سے ہوگا یہ کہ قطر ایک جزیرے میں بدل جائے گا سعودی عرب کے اس فیصلے پر کچھ لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ سعودی عرب کیا قانونی طور پر ایسا کوئی اقدام کر بھی سکتا ہے جس سے خطے کا جگرافیہ ہی ہمیشہ کے لیے بدل جائے بین القوامی قوانین کے بہت سے ماہرین یہ رائے رکھتے ہیں کہ سعودی عرب کا یہ پروجیکٹ کسی بین القوامی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے کیونکہ سعودی عرب یہ نہر اپنی زمینی حدود میں بنا رہا ہے اس لیے وہ ایسا کرنے کا پورا حق رکھتا ہے ماضی میں بھی ایسی کافی مثالیں ملتی ہیں جن میں نہریں کھودنے سے اس علاقے کا جگرافیہ تبدیل ہوا جیسا کہ مصر میں سویز کینال، سینٹرل امریکہ میں باناما کینال اور جرمنی میں کیل کینال کیل کینال کی مثال سلوہ کینال کے حوالے سے زیادہ اہم اور ریلیونٹ ہے کیونکہ جرمنی کی جانب سے 98 کلومیٹر لمبی کیل کینال کی تعمیر سے ڈینمار کا پیننسولہ بھی جزیرے میں بدل گیا تھا ستم ذریفی مگر یہ ہے کہ کیل کینال کی تعمیر فاصلے کم کرنے کے لیے بنائی گئی تھی جبکہ سلوہ کینال کی تعمیر فاصلے بڑھانے کے لیے کی جا رہی ہے تاہم یہ تمام مثالیں سلوہ کینال کی تعمیر کو ہسٹورک پرسپیکٹیو کے حساب سے جواز فراہم کرتی ہیں اس قسم کے بڑے پروجیکٹس میں عموماً یہ سوالات بھی سامنے آتے ہیں کہ ایسے پروجیکٹس کا محولیاتی اثر کتنا ہوگا کیونکہ زیادہ محولیاتی اثر ہونے کی صورت میں متاثرہ فریق بین وقامی عدالت میں جا کر پروجیکٹ کو رکوا بھی سکتا ہے ایسا شدید محولیاتی اثر انوارمنٹل ایفیکٹ تب ہوتا ہے جب کھو دی گئی نہر دو ایسے سمندروں کو جوڑے جن کے اجزائے ترکیب جن کی کمپوزیشن ایک دوسرے سے بہت مختلف ہو ایسی صورت میں دونوں سمندروں کا پانی مکس ہو کر سمندر کے ماحول اور اس کے اندر موجود لائف کو نقصان پہنچا سکتا ہے سلوہ کینال کے معاملے میں نہر سے جوڑے گئے پوائنٹس بہت قریب ہیں اور دونوں جگہیں ایک ہی سمندر یعنی کہ پریشن گلف میں ہیں اس لیے اس نہر کی تعمیر پر محولیاتی حوالے سے اعتراضات کے امکانات بھی بہت کم ہیں قانونی اور محولیاتی معاملات کلیر ہونے کے بعد تیسرا نہائیت اہم نکتہ یہ ہے کہ کیا یہ نہر انجینرنگ نکتہ نظر سے فیزیبل بھی ہے بن بھی سکتی ہے بیسویں صدی میں سیول انجینرنگ میں ہونے والی جدت اور ترقی نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا ہے سلوہ کینال کی سائٹ کے جیوگرافیکل سروے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس جگہ پر رید سے بھرے سہرا ہونے کی وجہ سے نہر کی تعمیر بہت آسان ہے اب ہم آپ کو نہر کی تعمیر کے فیصلے کے پیچھے موجود سیاسی محرکات پولٹیکل ایمبیشنز کے بارے میں بھی بتاتے ہیں دوہزار سترہ میں سعودی عرب کی سربراہی میں عرب اتحاد نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ قطر کے ساتھ اپنے تمام تعلقات فل فور ختم کر رہے ہیں اس اتحاد میں سعودی عرب کے ساتھ متحدہ عرب امارات، بہرین، مصر، یمن اور دوسرے ملک شامل ہیں اتحاد کی جانب سے قطر کا بائیکارٹ اس قدر شدید تھا کہ ان ملکوں نے قطر پر اپنی فضائی، زمینی اور سمندری حدود بھی بند کر دی ان بندشوں کے نتیجے میں قطر کو اپنی ائر لائن اور سمندری جہازوں کے روٹس تک بدلنے پڑے تھے اس سب سے قطر کے فضائی اور سمندری سفر میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا جو قطر کے لیے شدید مالی نقصان کا باعث بنا بائیکارٹ سے پہلے قطر کھانے پینے کی چیزیں جیسے پھل، سبزیاں، ڈیری پروڈکٹس اور عدویات وغیرہ سعودی عرب کے زمینی راستے سے مگواتا تھا بائیکارٹ کے نتیجے میں سرحد کی بندش سے سعودی عرب کے راستے تمام امپورٹس بند ہو گئی تھی سعودی اتحاد نے قطر سے تعلقات کی بہالی کے لیے تیرہ مطالبات رکھے تھے جن میں سے کچھ اہم یہ ہیں نمبر ایک قطر ایران سے اپنے صفارتی، دفاعی اور اکنومک ریلیشنز ختم کر لے قطر اپنی سرزمین پر موجود ترک ملٹری بیس بند کر دے اخوان المسلمین، القائدہ، داش اور حزباللہ وغیرہ سے اپنے مبینہ تعلقات ختم کر دے قطر اپنے سرکاری ٹی وی چینل الجزیرہ کو بند کر دے قطر اپنی فوجی، سیاسی، سماجی اور معاشی پولیسیوں کو دوسرے عرب ممالک کے ساتھ موافق یا الائن کرے ان کے ساتھ مطابقت کر کے چلے یہ تو تھے سعودی اتحاد کے قطر سے چند مطالبات لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سعودی اتحاد کا قطر سے اختلاف اصل میں ہے کیا دراصل سعودی عرب اپنے آپ کو عرب دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور ملک سمجھتا ہے اور اسی طرح دیکھتا ہے اسی طرح وہ باقی عرب ممالک سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ عرب دنیا میں اس کی بالا دستی کو اس کی سپرمیسی کو تسلیم کریں اور عرب خطے کے تمام ممالک اپنی فورن پولیسیز کو سعودی عرب کی فورن پولیسی کے مطابق چلائیں تاکہ سعودی عرب اس سپورٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلم دنیا اور خطے میں اپنا لیڈرشپ رول ادا کر سکے سعودی عرب کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے باقی عرب ممالک جیسے عرب امارات، بحرین، مصر، یمن یہ سب اس کی بالا دستی کو تسلیم کرتے ہیں قطر کی موجودہ حکومت مگر اس سے شدید اختلاف رکھتی ہے قطر 1971 میں برطانیہ سے آزادی کے بعد شروع میں کچھ دیر سعودی عرب کے زیرے اثر رہا ہے مگر تیل اور گیس کی دولت سے مالا مال ہونے کی وجہ سے قطر کی موجودہ لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ دنیا میں اس کا مقام بہت زیادہ ہے اور اس کو سعودی عرب کی ویسل سٹیٹ کے طور پر کام نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنی خودمختاری کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی انٹرنل اور ایکسٹرنل پالیسیز خود مرضی سے بنانی چاہیے سائز میں بہت چھوٹا ہونے کے باوجود قطر کے پاس تیل اور گیس کے وسیع زخائر ہیں گیس کے زخائر میں قطر دنیا کا تیسرا بڑا ملک جبکہ گیس ایکسپورٹ کرنے والے ملکوں میں قطر دوسرے نمبر پر ہے اتنی زیادہ خوشحالی آنے کے بعد قطر کے بینو قومی عظائم بھی بڑھ گئے ہیں اسی لیے دنیا میں اپنا مقام مزید بڑھانے کے لیے قطر ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں فوٹبال ورلڈ کپ بھی اپنے ہاں منعقد کروا رہا ہے قطر نے خطے کی سیاست میں بھی متحرک کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے اس مقصد کے لیے وہ مختلف ممالک میں کچھ طاقتور گروپس کو سپورٹ بھی کرتا ہے عرب ملکوں میں موجود بادشاہتوں کے خلاف شروع ہونے والی عوامی تحریک عرب سپرنگ کے دوران قطر کے چینل الجزیرہ نے باغی گروپس کی کھل کر حمایت کی تھی یہ گروپس بادشاہت کے بھی خلاف تھے قطر کی جانب سے باغی گروپس کی اس سپورٹ سے سعودی عرب اور عرب امارات بہت ناخوش تھے کیونکہ سعودی اور اماراتی بادشاہتیں اس بات سے خوف زدہ تھی کہ عرب سپرنگ کی لہر ان کے ملکوں تک کہیں پھیل نہ جائے اگر ایسا ہوتا تو ان کی بادشاہتیں بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی قطر مختلف گروپس جیسے مصر میں اخوان المسلمین لبنان میں حزباللہ اور لیبیا میں جی این اے کو بھی سپورٹ کرتا ہے جو کہ سعودی مفادات اور فورن پالیسی کے اگینسٹ ہے برعکس ہے اتفاق سے بین الکوامی تھیٹر کے اس کھیل میں ان تمام گروپس کو قطر کے علاوہ ایران اور ترکی بھی سپورٹ کرتے ہیں اس وجہ سے خطے میں سعودی عرب کے اگینسٹ ان تینوں ملکوں کے انٹریسٹ بھی میچ کرتے ہیں ان تمام وجوہات کی بنیاد پر قطر سعودی عرب کے مدار سے نکل گیا ہے اور سعودی عرب کے سب سے بڑے حریف ایران سے قطر کی قربت بہت بڑھ چکی ہے قطر اور ایران کے درمیان تعلقات کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دونوں ملک پرشین گلف میں گیس فیلڈ کی ملکیت شیئر کرتے ہیں یہ گیس فیلڈ دنیا کا سب سے بڑا گیس کا زخیرہ ہے جو کہ 9700 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے اس گیس فیلڈ میں قطر کا حصہ 6000 مربع کلومیٹر ہے جبکہ ایران کا حصہ 3700 مربع کلومیٹر ہے اتنے بڑے دولت کے زخیرے میں پارٹنرشپ ہونے کی وجہ سے قطر اور ایران دونوں کے مفاد میں ہے کہ وہ آپس کے تعلقات بہت اچھے رکھیں تو جب قطر کے ہمسائیوں نے عرب ممالک نے اس کا بائیکوٹ کیا تو قطر ایران اور ترکی کے کیمپ میں اور داخل ہو گیا ترکی اور ایران نے بھی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے روابت اور تجارت قطر سے بڑھا لی ہے انہی سب عوامل کی وجہ سے سعودی عرب قطر سے شدید ناراض ہو چکا ہے اور قطر پر دباؤ بڑھانے کے لیے اپنے زیر اثر ممالک کو قطر کے خلاف استعمال کر رہا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ نہر کی تعمیر سے قطر پر کیا اثر پڑے گا کیا قطر کو نہر کی تعمیر سے کوئی نقصان پہنچے گا سعودی عرب قطر کے ساتھ اپنا بارڈر بہت پہلے ہی بند کر چکا ہے بارڈر بند ہونے سے قطر کو اتدائی طور پر کچھ جھٹکا لگا ہے بارڈر بند ہونے سے سعودی عرب کے راستے تمام امپورٹس بھی بند ہو گئی ہیں مگر یہ امپورٹس جن میں کھانے پینے کی ایشیا اور عدویات وغیرہ شامل ہیں ان کی کمی ترکی اور ایران نے پوری کر دی ہے ترکی اور ایران سے فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے امپورٹس مہنگی ضرور ہوئی ہیں مگر قطر نے یہ جھٹکا برداشت کر لیا ہے کیونکہ قطر فیقس آمدنی کے حساب سے دنیا کا سب سے امیر ملک ہے بارڈر بند ہونے سے قطر کو تھوڑا نقصان تو ہو چکا ہے مگر پہلے سے بند بارڈر پر نہر کی تعمیر سے نیا کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ سعودی عرب کا قطر سے بارڈر بہت چھوٹا ہے اور یہ بارڈر ہموار یعنی فلیٹ سہرہ پر مشتمل ہے جسے بند کرنا سیل کرنا بہت آسان کام ہے اور سعودی عرب نہر کی تعمیر کے اعلان سے بہت پہلے اسے بند کر ہی چکا ہے نہر کی تعمیر کے بعد قطر کے جزیرہ بننے سے سعودی عرب قطر کو پریشن گلف میں نہیں دھکیل سکتا کیونکہ جزیرہ رما قطر کانٹیننٹل شیلف میں سعودی عرب سے پھر بھی جڑا رہے گا یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عرب کا یہ قدم محض سمبولک یعنی علامتی قدم سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے کیا سعودی عرب کو اتنا زیادہ خرچ کر کے نہر کی تعمیر کرنی چاہیے یا پھر یہ سب پیسے کا زیاہ ہے اور کیا خطے کے مسلمان ملکوں کو ایک دوسرے کے خلاف اتنے سخت اقتامات لینے بھی چاہیے کیا تمام ممالک کو ایک دوسرے کی خودمختاری کا احترام نہیں کرنا چاہیے آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے دوستو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک شیئر اور کامنٹس ضرور کیجئے اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکون کو بھی ٹچ کر دیجئے شکریہ